آپ یقین مانیں آج میں نے ایسا سٹیم روست بنایا ہے شاید آپ نے پہلے کبھی بھی ایسا نہ کھایا ہو اس روست کو بنانے کے لیے صرف آپ کے پاس فل چکن ہونا چاہیے بہت ہی آسانی سے آرام سے بن جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ میں نے فل چکن لیا ہے پانی میں دو چمچ سرکہ ڈال کے اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے تو جتنا اس میں بلڈ وغیرہ ہو چکن میں آسانی سے نکل جاتا ہے اس کو دو کبھی نے اچھے طریقے سے خوش کر لیا ہے اب اس میں گہرے گہرے سے ہم کٹس لگا دیں گے تاکہ جو ہم مسالہ بنائیں وہ اس میں اچھے طریقے سے جذب ہو جائیں تو چلیے ایک بول لیتے ہیں ون ٹیبل سپون میں ڈالوں گی نمو ٹو ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں کٹیوی لال میرچ اس میں میں ڈالوں گی ون پنچ زردہ کلر ون ٹی سپون میں ڈالوں گی چکن پاودر اور ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے تکہ مسالہ ہاف ٹیبل سپون میں ڈالوں گی ہلدی پاودر ون ٹیبل سپون میں ڈالوں گی پیسا ہوا دھنیا اور ٹو ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں کون فلور ایک لیمو کا راسس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون میں ڈالوں گی میں چلی سوس اور ون ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے سویا سوس وہ سوری سکپ ہو گیا اور ایک انڈہ توڑ کے ہم ڈال دیں گے باقی ہم نے کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کرنی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے نہ دودھ اور نہ پانی کوئی چیز بھی ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں ایک انڈے سی کتنا اچھا مکس ہو گیا ہے اب لیں گے چکن اور اس سارے بیٹر کو ہم چکن پہ اچھے طریقے سے کٹس وغیرہ میں لگا دیں گے تاکہ جب ہم اس کو سٹیم دیں پکائیں اور یہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس کا مسالہ ساری اندر بائیوری سائیڈ پہ لگا ہو اور ٹیسٹ اس کا سارا ایک جیسا ہو دونوں سائیڈوں پہ مسالہ اچھے طریقے سے لگانے کے بعد اس کی دونوں ٹانگوں کو ہم ایک دھاگے سے باندیں گے اب ہمارا چکن پکنے کے لیے ریڈی ہے ایک کڑائی میں میں نے آئل ڈال کے رکھا ہوا تھا پہلے سے گرم کرنے کے لیے آئل تھوڑا زیادہ اس میں یوز کریں گے کیونکہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پہلے پکانا ہے روست کرنا ہے ساتھ ہی ہم گرم آئل وغیرہ اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے اس کا کتنا اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے سائیڈ چین کر دیں گے اب اس سائیڈ سے بھی اس کو اچھے طریقے سے ہم پکا لیں گے تو دیکھیں ساری سائیڈوں سے اس کو میں نے اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اب ایک فائل پیپر لیں گے یہ دیکھیں اس کو سیٹ کر لیں پہلے اب چکن میں سے ایکسٹر آئل وغیرہ نکال کے تو اس کو فائل پیپر پہ ہم رکھ دیں گے باقی یہ میں نے لیا ہے ایک آلو لی ہے لیمو لی ہے اور تھوڑا سا پیاز ہے سبز میرچ ہے چکن کو جس میں ہم نے میرینیٹ کیا تھا وہ تھوڑا سا مسالہ بچا ہوا ہے ساری چیزوں کو مسالے میں اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور یہ ساری چیزیں چکن کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پائل پیپر سے کور کر دیں گے اچھے طریقے سے اس کو کور کرنے کے بعد اس میں ہم چھوٹے چھوٹے سے سراخ کر دیں گے تاکہ سٹیم اس میں اچھے طریقے سے چلی جائے اور چکن ہمارا ساری سائٹوں سے اچھے طریقے سے پک جائے پانی میں نے بائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی سٹینڈ بھی رکھا ہوا ہے اس کو رکھ کے ہم کور کر دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی تاکہ یہ ہلکی آنچ پر اچھے طریقے سے پک جائے تو دیکھیں آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دے پھر اس کو ہم اٹھائیں گے اٹھا کے کسی برتن میں ہم اس کو نکال لیں گے تو دیکھیں کتنا مزدار یمی سا ہمارا چکن روست بن کے تیار ہو گیا ہے یہ آلو وغیرہ جو میں نے ڈالے تھے یہ بھی بہت اچھے سا سٹیم میں پک چکے ہیں تو دیکھیں ہمارا مزدار سا یمی سا چکن روست بن کے تیار ہو گیا ہے میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں بیل آئیکن بھی ضرور پیس کریں تاکہ میں ایسی مزدار اور آسان سی ریسپی آپ لوگوں کے لیے لاسکوں میری ریسپی کو ٹرائے کرو کھو پیو انجوائے کرو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ